ایرانی صدر ابراہیم ریسی سے ٹیلی فونک رابطہ دونور آنماؤں کے درمیان افہان سیکیورٹی صورتحال سمیت عام امور پر تبارلہ حیال کیا گیا عمران حان نے کہا کہ افہان تنازے کو سیاسی طور پر حال کرنے کی ضرورت نہیں دونور آنماؤں نے ایک دوسرے کو سرکاری دوروں کی بداوت دی کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنر شیر حان کا بائیس فن یوم شہادہ سوابی میں خصوصی تقریب کا انقاط کیا گیا ہیرو کی یادوے فوج کے چاہ کو چوبند دستین اسلامی پیش کی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی طرف سے یادگار پھول چڑھائے گے کوٹلی کی تحسین نکیال میں پیپلز پارٹی کا آج سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کو تیار پر انڈال سجانے کی تیاریاں ختمی مرائل میں داہل پارٹی پرچموں کی بہار جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو حکومت پر تنز کے تیرو کی گوچھار کرنے کو تیار مملکت فرحبیب کا الزام کہا میشت کی شہرہ نمود چار فیصد بجا رہی ترسیلات زربے دس ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ساٹھ لاکھ ہاندانوں کو غرب سے نکالنے کا پروگرام بنا لیا الزامات کی منفی سیاست سابق حکمرانوں کا وطیرہ رہی وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار پورازن کہا صرف امامی خدمت کے لیے اقدار میں آئے خدمت کرتے رہیں گے فردوس آشا کمان بولی پی ڈی ایم کی پہلی کس فلاب پہ چکی دوسری سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہ حاصل ہوگا ٹھیری میروہ میں علاقہ مکینو اور سحب کا عددران کے درمیان جگڑا سحب کو عددران سمیت چار افراد شدید زخمی تفصیلات کے مطابق ٹھیری میروہ کے علاقے محمد دین باجوہ میں سحب کو عددران منصور شار اور میر آمد میٹر ریڈنگ کرنے گئے تو علاقہ میدان جنگ بن گیا ڈنٹوں اور انٹوں کا زیادہ نہ استعمال کیا گیا جس سے چار افراد زخمی ہو گئے ملک بار کی طرح چنیوٹ میں بھی مہنگائی بے روزگاری ظلمانہ بجٹ کے خلاف جماعت اسلامی کے زیرے اتمام احتجاج ظلمانہ بجٹ مہنگائی لوڈ شیٹنگ اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج کیا گیا جس میں شہریوں نے کسی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر امیر جماعت اسلامی میاں عبدالقیوم ہنجرا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور عوام اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں یہ لامتی ہے چچا جو